السلام علیکم میں ہوں فرد قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑ سیڈیا سیون ایک عورت نے نظر مانی کہ وہ بیت اللہ تک پیدل چل کر جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں جب سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پیدل سے بے پرواہ ہے اسے حکم دو کہ وہ سوار ہو کر جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو دو آدمیوں کے سہارے سے چل کر آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا کیوں لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص نے نظر مانی ہے کہ بیت اللہ تک چل کر جائے گا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو عذاب میں ڈالے اس سے کہو سوار ہو جائے بے شک اسلام میں آسانی ہے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا اسلام میں منع ہے طاقت سے زیادہ سختی کرنا جائز نہیں نہ ایسا کرنے مجڑ و ثواب زیادہ ہے اور بھی کئی علیہ اکرام ہیں جنہوں نے پیدل حج کیے ہیں لیکن وہ علیہ اکرام تھے جن کی بات اور جن کی شان الگ ہے اپنے آپ کو بلا وجہ مصیبت میں ڈالنا عام لوگوں کے لئے ٹھیک نہیں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ہمیشہ صحیح راستے پر چلنے کی توفیق اطا کریں اللہ حافظ